تو اچھی ہے دوستو آج کی وڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے کے وارٹ آس چیمپینشپ کے انڈیا ورسیس اسٹریلیا کا جو فینل میچ کا اس کی آج کے پورے دن کی آپ کو ہائی لائٹس بتاتے ہیں چلیں ڈی جی میں بہت کے لئے جزت ہوگی بھی جو بھی چینل بھی نائمتا ہے چینل کو سرائم نہیں ہے تو چینل کو سکرائم کرتے ہیں انڈیا ورسیس اسٹریلیا کی تو آج جو ہے وہ ڈیو ٹی سی فائنل میچ کا آغاز ہوا ہے جس کو تمام فینس کو جو ہے وہ بے سبری سے انتظار تھا سپیشلی انڈیا اور اسٹریلیا کے جو کرکٹ فینس ہیں ان کو کافی زیادہ بے سبری سے اس چیز کا اندازہ تھا اور جو ان کو بے سبری سے انتظار تھا کہ والٹس چیمپینشپ آئے تو اس کا میچ دیکھنے کے لئے سٹریلیا میں جائیں تو آج جو ہے وہ بقیرہ طور پر اس کا آغاز ہوا ہے اور انڈین ٹائم کے مطابق اس کا آغاز جو ہے وہ اڈھائی بجے ہوا ہے اور پاکستانی ٹائم کے مطابق بھی اڈھائی بجے اس کا آغاز ہوا ہے تو شاندار جو ہے وہ میچ دیکھنے کو ملا ہے کپتان روید شرما نے ٹاس جیت کر لیا ہے وہ فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے اور شروعاتی کچھ آور میں بہت زیادہ بالٹارن ہوئی ہے جس میں محمد سراج نے شاندار ویکٹ آس کر کی تھی عثمان خاجہ کی اس کے بعد جو ہے وہ ڈیویڈ وارنر جو ہے وہ تر تالیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور ماننگ لہوشن جو ہے وہ چھبیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے عثمان خاجہ بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ ہوئے ہیں دس گندوں پر انہوں نے زیرو رنز بنائی ہے اور محمد سراج نے انہیں آؤٹ کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹریویس ہیڈ اور سٹیون سمیت کے درمیان شاندار جو ہے وہ ہنڈرڈ رنز کی پارنشپ لگی ہے جا بام ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت تک جو ہے وہ سٹیڈیا کے تین سو دو سو اٹھتیس رنز ہو چکے ہیں اور شاندار بلے بازی چل رہی ہے تین وکٹ گیر چکے ہیں اور جس میں ٹریویس ہیڈ جو ہے وہ شاندار ہنڈرڈ بنا کر ناٹ آؤٹ کھیل رہے ہیں اور نیب کپتان جو سٹیون سمیتھ ہیں وہ تری پن رنز کی شاندار انہیں کھیل رہے ہیں اور دونوں کے درمیان ہنڈرڈ پلاس رنز کی جو پارنشپ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور اگر ہم ایڈیا کے بولرد کی بات کریں تو سپیشلی آؤٹسٹائننگ گیم بازی کی ہے محمد سراج نے انہوں نے اپنے تینہ آور میں جو ہے وہ بتیس رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی تھی اس کے بعد شادو تھاکور نے داس آور میں باما رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی تھی تو اسی طرح ایڈیا کے بولرد نے بھی کافیات تک ایفٹ دکھائی ہے لیکن ڈے فسٹ جو ہے وہ اسٹیلیا کے نام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسٹیلیا کے جو میڈر آنڈر بیسٹ میں نے ٹریویس ہیڈ انہوں نے شاندار اننگ کھیلی ہے ہنڈرنڈ رنز انہوں نے بنایا ہے اور فائنل میچ میں ہنڈرنڈ رنز بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا انڈر پریشک انہوں نے بیٹنگ کی ہے اور اپنی ٹیم کے لیے شاندار جو ہے وہ آغاز فرام کیا ہے اور اپنی ٹیم کو پہلے دن مضبوطی دلائی ہے اور سٹیون سمیت نے بھی شاندار بلے بازی کی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب انڈیا کی ٹیم اسٹیلیا کی ٹیم کو کتنے رنز تک روک پاتی ہے آج کا دن جو ہے وہ تو پورا اسٹیلیا کے نام رہا ہے لیکن کل کے دن دیکھتے ہیں کہ کونسی ٹیم کی طرف کل کا دن رہے گا کیونکہ اسٹیلیا کے جو مین فاسٹ بولر ہیں ہیزل ووڈ وہ ٹیم میں شامل نہیں ہے انجری کی وجہ سے وہ باہر ہو چکے ہیں تو اس لیے اسٹیلیا کو کافی زیادہ اس بات کا بھی دچکہ لگائے لیکن اسٹیلیا بھی شاندار ٹیم ہے اور انڈیا بھی بہت زبردست ٹیم ہے تو دیکھتے ہیں کہ وارٹس چیمپنشپ کا فائنل میچ کونسی ٹیم جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے تو ایوب سمس کرتے ہیں شکریہ آپ کو موزیاں بسندی ہوگی چین میں سکرام کرتے ہیں ساتھ میں گھنی یہ بڑکوز بات کیا ہے تو انچالہ بہت جاتے مل گئے تب تاکر ہمیں جاتا دیجئے گا اللہ حافظ